اسلام علیکم میں اپنا یہ جو ہے منی گارڈن آج باہر لے کی آئی ہوں میں نے سوچا آج اس کو کچھ فرٹیلائزر بھی اپلائے کرتے ہیں اور اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی جو ہے پلانٹر چینج کرنے والا تو وہ چینج کرتے ہیں ایکچولی بس یہ ہی تھا کہ مجھے یہ جو ہے اس کا پلانٹر یہ کافی رف ہو چکا تھا تو میں اس کو چا رہی ہی تھی کہ اس کو اب نکال دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ پلانٹر رکھ دیا جائے تو چلیں اس کو چینج کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو وزٹ کروا لوں کہ میں نے کون کون سے ایسے جو پلانٹس ہیں اس میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے یہاں پر جو ہے اس پر کافی جو ہے دوب پڑے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے لیوز یہ دیکھیں برن ہو رہے ہیں تو میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں اس کو بھی ابھی چینج کر دیتی ہوں تو کچھ ایسے پلانٹس جو کافی ہارڈی ہیں وہ لگا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اسی طرح ایلویرا کے کچھ پلانٹس بھی لگا دی ہیں اس طرح یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ لگا دیا تھوڑی سی سوائل بھر کے تو میں نے ان پلانٹس کو لگا دیا تھا تو چلیں اس کی سنیک پلانٹ کی بھی گروہ کافی اچھی ہے یہ جو ہے میرا ریڈ ہیج پلانٹ اس کی بھی کافی اچھی گروہ چل رہی ہے اور یہ میرا یہ بھی پلانٹ کافی اچھی گروہ چل رہی ہے اس کی یہ دیکھیں اور یہ کچھ رفٹ اف سا ہو چکا ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور یہ جو تھا اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ایک اس طرح چھوٹے چھوٹے کپس جو بنا کے رکھ چھوڑتی ہوں اور جب اس طرح مجھے جب یوز کرنے ہیں ہوتے ہیں تو میں ان کو یوز کر لیتا ہوں تو چلیں چھوز کرتی ہوں میں ایک تو یہ پلانٹس لگاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ میں اس کو مور کی جو ہے وہ شیپ دے رہی تھی تو چلیں اس کو لگا دیتے ہیں لگانا کوئی مشکل نہیں ہے پہلے سے اسی لئے میں تیار کر کے رکھتی ہوں صرف یہ دیکھیں ان کے ہال جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ اسے اگر پانی نہ بھی دیا جائے تو یہ جو ہے نیچے سے پانی ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیں اس کی جو ہے نیچے جو ہے مٹی کا مٹی ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے تو یہ دیکھیں بس میں نے اس کو اس طرح اس میں رکھ دیا تو چلیں اب اس کو بھی چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ان میں جو ہے نیچے میں نے ہال بنائے ہوئے ہیں ہال لازمی بنائے ان میں تو یہ دیکھیں میں کس طرح جو ہے پوٹس بھی تیار کرتی ہوں بہت زکات ہے اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ جو ہیں ان کپس میں لگا کے تو ان کے پاس ہی پلانٹر کے پاس ہی رکھ دیتی ہوں جیسے کی میرا یہ فائکز کا پلانٹ تھا میں نے اس کو یہ دیکھیں اس میں ڈے ہے میؒ پلانٹر кабnos جو ہے وہ میں تیار کر meals پلانٹر رکھ رہی ہوں میری پلانٹر جو ہے وہ تیار کريری ہوں تو یہ بھی تیار ہو جائے گا تو آپ پھر میں اس کو یہاں سے کٹ کے تو یہ اس کو بھی میں لگا لوں گی تو اس طرح بھی میں پلانٹر تیار کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اس کی کٹنگ لگا کر تو اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیتی ہوں تو جب وہ چل جاتی ہیں تو اس طرح میں اس کو اپنے جو ہے ڈش گارڈن میں لگا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے بہت ہی پیارا سا اس کو بھی اسی طرح یہ یہاں سے میں اس کو نکال کے لگا دوں گی تو یہ بھی بہت پیاری لک دے گا تو کسی تھنڈے دن کا انتظار ہے بس تو پھر اس طرح جو ہے میں چھوٹے چھوٹے جو ہے منی گارڈن جو ہے وہ تیار کرتی رہتی ہوں دیکھیں یہ پینسل کرٹس بھی جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں آئس پلانٹ کو لگاتے ہیں کیونکہ یہ ہے ان کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی سوائل میں بھی بہت اچھی گروہ کر جاتے ہیں پروٹن تو لگایا تھا لیکن بس میں کچھ کامیاب نہیں ہو پائی پھر لگاؤں گی اس کی کٹنگز تو بہت ہیں لیکن چھوٹے پاٹ میں جو ہے وہ چل نہیں پاتا تو چلیں میں ایک جو ہے یہ پلانٹ سیلیکٹ کر کے لیے یہ ابھی فیلحال تو بہت چھوٹا مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی گروہ اچھی ہے تو میں جو ہے چھت سے اور پلانٹر جو ہے کوئی لگا دوں گی تو فیلحال یہ بھی ٹھیک چال رہا ہے دیکھیں کتنی اچھی لک دے رہے ہیں تو چلیں اب میں ان میں تھوڑا سا جو ہے فرٹیلائزر جو ہے کیمیکل فرٹیلائزر وہ پلائے کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں میں نے رات بر جو ہے ڈی اے پی کھات تھی اور یہ میرا جو ہے یوریا کھات تھی وہ میں نے اس طرح جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے اس طرح پانی میں ڈال کے تو میں نے رکھ دی تھی تو یہ اب رات بر جو ہے بھیگے رہنے کی وجہ سے یہ دیکھیں بلکل ڈیزولو ہو چکی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے تو اپنے پلانٹس پر اپلائے کر دوں گی تو اس طرح میں کوئی بھی جو ہے کیمیکل خات جو ہے اگر میں وہ یوز کروں تو اس طرح رات بھر بھیگو کے رکھتی ہوں اور پھر یہ جو ہے اس پانی میں اور پانی مکس کر کے تو پھر اس کو میں اپنے پلانٹس پر اپلائے کرتی ہوں تو اس کو پراپر بنانے کی میں نے ایک ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے بنا کے رکھنا ہے اور پھر کتنی میدار میں اس کو یوز کرنا ہے تو چلیں اس کو اپنے پلانٹس پر اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں جو ہے جتنا جو ہے وہ کیمیکل والا پانی تھا اس سے میں نے پانچ گنا پانی اور ڈال کے تو اس کو یہ دیکھیں میں نے لیکوڈ سا تیار کر لیا ہے تو یہ اب میں اپنے پلانٹس پر اپلائے کر دوں گی بس یہ کیمیکل جو ہے خات میں بہت کم یوز کرتی ہوں یہ جو ہے بہت حامفل ہوتی ہے ہمارے پلانٹس کے لئے تو جو ہے اورگینک میں نے بہت سے لیکوڈ فرٹی لائزر بتائے ہیں وہ آپ یوز کریں تو بہت بیسٹ رزالٹ ملتا بھی ہے اور حامفل بھی نہیں ہوتے تو چلیں ہمیں یہ جو ہے چھوٹے سے بول کے ساتھ اپنے پلانٹس پر اس کو اپلائے کر دی اس طرح کر کے میں سب میں تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح جو ہے ایک دفعہ سب پلانٹس میں میں ڈال دوں گی اور سٹیش گارڈن میں بھی ڈال دوں گی اور پھر دوبارہ اس کو جا کے انڈور جو میں نے اپنے مینی گارڈن کا ایک چھوٹا سا سیکشن رہا ہے وہاں پہ ان کو رکھ دوں گی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور ویسے بھی آج کل جو ہے ایئر پیوری فائی کا بہت زیادہ مسئلہ چال رہا ہے تو یہ سارے پلانٹس جو ہیں ہماری جو ہے ایئر کو پیوری فائی کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہے ہیں تو اس پر بھی میں اپلائے کر دیتی ہوں اب اس کو کچھ ایک دن جو ہے ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پر بہت زیادہ دھوپنا پڑے اور اس کی گروت اچھی ہو جائے پلانٹس جو ہے ایک سارے پہ رکھیں گے جو ہے چلتے چلتے آپ کو کچھ جو ہے انڈول اپنے منی گارڈن وہ بھی دکھاتی چلی جاؤں بہت یہ دیکھیں کچھ اچھی گروت چل رہی ہے اسی طرح این کو ہلکا پھلکا جو ہے فٹیلائزر پیوری کرتی رہتی ہوں اچھی گروہ کے لئے اور یہ دیکھیں میری پلانٹ سنیک پلانٹ اور پٹ پٹ ہارٹ تو بہت ہی اچھے چل رہا ہے آئس پلانٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہی ہے اس کے میرے پاس پلانٹر تھے اب یہ جو ہے گرمی کی وجہ سے کافی حد تک ڈیمیج ہو رہے ہیں اور یہ میرا منی پلانٹ کتنی اچھی گروہ اس کی چل رہی ہے اس کے لیٹس دیکھیں ماشرہ سے کتے پیار ہیں اور یہ بی بی سان روز جل پلانٹ کرپل ہارٹ تو یہ میرا ایک منی سا شکشن ہے یہاں پر میں یہ آکے تو اس طرح یہاں پر ٹری رکھ دوں گی تو چینج کرتی رہتی تو چلیں اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگیا تو پلیز اس سے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ